بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویوز آج ہم لوگ بزخص کرنے لگے ہیں انکمپلیٹ ریکارڈز اس میں پرٹیکلرلی ہم جو فوکس کریں گے اس میں ایک میتھڈ ڈیوز ہوتا ہے جسے ہم لوگتے ہیں نیٹ ورث میتھڈ تو آئیے صرف سے پہلے سمتے ہیں کہ انکمپلیٹ ریکارڈز ہوتا ہے بنیادی طور پہ جب جو بزنس مین ہے وہ اپنے پاس پروپر بکس ریکارڈ نہیں کرتا پروپر بکس اکاؤنٹس نہیں رکھتا فر اکزامپل جیسے ہم نے پرائمری بکس آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں پرائمری بکس اپر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جس وقت وہ کمپلیٹ سیٹس آف بکس نہیں رکھتا اپنے پاس تمام کی تمام چیزوں کا پروپر اکاؤنٹنگ کے ریکارڈ چاہیے وہ ریکارڈ نہیں رکھتا تو پھر اس کو فائننشل ایر کے اند پر پروفٹ معلوم کرنے میں بہت زیادہ دکت پیش آتی ہے بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لئے اکاؤنٹنگ کے پاس ہم لوگوں کے پاس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے لئے ہم لوگوں کے پاس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے ہم اس کا پروفٹ معلوم کر لیتے ہیں دو کہ اس کی بکس پروپرلی مینٹینڈ نہیں ہیں تو ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے اس انفرمیشن کو لے کر ہم بکس مینٹین کر لیتے ہیں اور اس کا جو ان 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 انفرمیشن کو جو اویلیبل ہوتی ہیں انہیں یوز کر کے ہم خاص ٹیکنیک ہیں ہمارے پاس دو یہاں پر ان بزنسز کے لئے جن کے پاس پروپر بکس نہیں ہیں جو بہت کم ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں انہیں ہم نیٹ ورث میتھرڈ کے ذریعے ان کا پروفٹ کلکلیٹ کرتے ہیں اور جن کے پاس کمپلیٹ انفرمیشن تو نہیں ہوتی لیکن کم انفرمیشن ہوتی ہے وہاں پر ہم کنورین میتھرڈ لگا رہتے ہیں تو اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہاں پر آپ کا نیٹ ورث میتھرڈ لگے گا اور کہاں پر کنورین میتھرڈ لگے گا تو آج کیونکہ ہمارا یہ لیسن ہماری یہ ویڈیو بیس کرتی ہے نیٹ ورث پر تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹ ورث میتھرڈ میں کون کچھ چیزیں کہاں کیسا ڈیٹا ہو کہ آپ اس کے لئے نیٹ ورث میتھرڈ لگائیں تو سب سے پہلے تو آپ نے کو دیکھنا ہے اور آپ کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے دیکھے کہ اگزامینر نے آپ کو اپننگ بیلنسز آف ایسٹس اور لیبلٹی دیا ہو اور کلوزنگ بیلنسز آف ایسٹس اور لیبلٹی دیا ہو ساتھ میں کچھ اگر ایجسمنٹس ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے تو جب یہ چیزیں دی ہوں گی تو پھر آپ نے وہاں پہ نیٹ ورث میتھر لگانا ہے اور اگر ساتھ میں کیش کا اکاؤنٹ دے رکھا ہو انہوں نے الانگ وید اوپننگ این کلوزنگ ایجسمنٹس کیش کی سمری دے رکھی ہو کیش کاؤنٹ یا بینک اکاؤنٹ دے رکھا ہو یا ریسیٹ این پیمنٹ دے رکھا ہو تو اس ٹائم پہ جو کیش کا ان آؤٹ ہے اس کا اکاؤنٹ بھی دے رکھا ہو اور ساتھ میں اوپنگ کلوزنگ بھی دے رکھی ہو تو سمجھ جائیے کہ اب آپ کو نیٹ ورث میتھر نہیں لگانا تو اس کو بالکل اپنے برین میں اپنے دماغ میں بلکل کلیر کرلیں کہ نیٹ ورث وہاں پہ لگے گا جہاں پہ اوپنگ بیلنسز اف ایسٹس ان لیبیلیٹیز ایڈ کلوزنگ بیلنس اف ایسٹس ان لیبیلیٹیز ایڈ ایڈیسمنٹس اور وہ دیا ہوگا تب آپ کہیں گے کہ آپ پہ نیٹ ورث میتھر لگے گا اور اگر آپ کو ساتھ میں کیش کا اکاؤنٹ بھی دے دیں اور یہ انفرمیشن بھی دی ہوں اوپنگ کلوزنگ اور ایڈیسمنٹس بھی دی ہو تو سمجھ جائیے کہ آپ کو کنورین میتھر لگانا ہے پھر آپ نیٹ ورث میتھر نہیں لگائیں گے تو اب ہم چلتے ہیں نیٹ ورث میتھر کی طرف دیکھئے نیٹ ورث میتھر جو بہت ایزی ہے اس کا پروفیٹ جو یہاں پہ نیمریکل میں نے دیا ہوئے اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا کونسپٹ آپ گرانسپ کریں سب سے پہلے دیکھئے اگر میں آپ سے کہوں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ کے بینک میں کتنا اضافہ ہوا یا کتنا اس میں کمی آئی ایک دن کے اندر تو اس کے لئے مجھے آپ انفرمیشن اگر یہ دے دیں گے کہ جی میں نے اپنے بینک میں ٹین تھاؤزنٹ جائے نا وہ صبح تھا میرے پاس یا پیڑیڈ کے سٹارٹ میں تھا اور جب وہ کاؤنٹنگ پیڑیڈ ختم ہوا تو وہ سولہ ہزار وہاں پر پڑھا ہوا پہلے کتنا تھا ٹین تھاؤزنٹ اور جب وہ فیننشل ایئر آپ کا ختم ہوا تو وہاں پر آپ کا سکسین تھاؤزنٹ پڑھا ہوا تو کتنا اضافہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوا اس کے لئے کیا کریں گے کہ جو کلوزنگ بیلیو ہے اس میں سے اوپننگ بیلیو کو مائنس کر لیں گے سولہ ہزار میں سے سکسین تھاؤزنٹ میں سے آپ سمپلی ٹین تھاؤزنٹ مائنس کر لیں گے تو آپ کے پاس سکس تھاؤزنٹ جینا وہ ویلیو آئے گی جو کہ شو کر رہے ہوگی کہ بینک میں اتنا اضافہ ہوا اب ایک اور اکزامپل لیتے ہیں کہ شروع میں آپ کے پاس فیننشل ایئر جب سٹارٹ ہوا تو ٹین تھاؤزنٹ تھا اور جب فیننشل ایئر کلوز ہوا تو سیمن تھاؤزنٹ آپ کے پاس رہ گیا تو اب بتائیے کہ آپ کے بینک میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئے فر شور آپ کے بینک کے اکاؤنٹ کے اندر کمی ہوئی آپ کا سمجھے لوس ہے ایک ساب سے کہ سیمن تھاؤزنٹ میں سے جب آپ ٹین تھاؤزنٹ مائنس کریں گے تو آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ مائنس میں ریفلیکٹ ہوگی یعنی کہ آپ کو وہ ڈیکریزد ویلیو شو ہو جائے گی اور وہ آئے گی تین ہزار تری تھاؤزنٹ تو اس کونسپٹ پہ آپ نے چلنا ہے تو آپ کا نیٹورک میتھرد سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اب وہ جو میں اوپننگ بیلنس کہہ رہا تھا اوپننگ بیلنس کو آپ اوپننگ کیپیٹل سمجھیں گے اور کلوزنگ بیلنس کو بینک کا جو کلوزنگ بیلنس تھا اس کو سمجھیں گے کلوزنگ کیپیٹل سو کلوزنگ کیپیٹل میں سے اوپننگ کیپیٹل کو آپ نے مائنس کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پروفٹ کیسے کیلکویٹ ہوتا ہے یہاں پر پروفٹ کی کیلکویشن کا جو میتھرد ہے جو طریقہ ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا پروفٹ ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے ہم کہ اگر آپ نے کلوزنگ بیلیو آف کیپیٹل یا ایکویٹی کلوزنگ بیلیو آف ایکویٹی اور اس میں سے دیورنگ دیئر آپ نے درائنگ جو لے رکھی ہیں وہ اس میں پلس کریں گے اور اگر سال کے دوران آپ نے فریش کیپیٹل انٹریٹیوز کیا اس کو لیس کریں گے ایلانگ ویٹ اوپننگ ویلیو آف کیپیٹل تو چار چیزیں یہاں پر ہیں ہمارے پاس وان، کلوزنگ کیپیٹل نمبر ٹو، درائنگس نمبر ٹھری، فریش کیپیٹل یہ کیپیٹل انٹریٹیوز دیورین دیئر اور فورت پر ہمارے پاس ہے اوپننگ ویلیو آف کیپیٹل تو ان فور ٹھنگس جائے نا وہ گیون ہوں گی ہم کلوزنگ کیپیٹل اور درائنگس کو ایڈ کر لیں گے اور فریش کیپیٹل اور اوپننگ کیپیٹل کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس جو فیلیو آئے گی وہ ایڈر پروفیٹ اور لاس یا تو وہ لاس ہوگا یا وہ پروفیٹ ہوگا تو نمیریکل دیکھتے ہیں اوپننگ ویلیو آف کیپیٹل کیون تھی وہ تھی فیفٹین تھاؤزنڈ اور جو فریش کیپیٹل انٹریٹیوز دیورین دیئر تھا انٹریٹیوز دیورین دیئر وہ تھا فور تھاؤزنڈ تو ویسے دیکھا جائے تو یہ چار ہزار تو وہ اپنے گھر سے اور لے کے آئے نا یہ تو اگر کلوزنگ کیپیٹل میں یہ ویلیو شو ہو رہی ہے تو یہ پروفیٹ تو نہیں ہے نا اس کا اور سیکنڈ تھرڈ انفرمیشن آپ کے پاس جائے نا وہ ہے ڈرائنگس کی ڈرائنگس آپ کے ٹویل ہنڈر ہیں اور دیورین دیئر ڈرائنگس نے یہ کر لیا اور شروع کا جو کیپیٹل ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کیپیٹل یہ آپ کا کلوزنگ کیپیٹل ہے پہ جائے نا وہ ہے اب اوپننگ کیپیٹل اگر مسنگ ہو تو ہم اسے کیسے فائنڈ آٹ کرنا اس کے لئے اب نیکس ابھی ڈسکشن آنے والی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ چاروں انفرمیشن ہمیں دیئے نہیں تھی ہو سکتا ہے ان میں سے چار نہ انفرمیشن دیئوں تین انفرمیشن دیئوں تو تین کے مطابق ہم کام کر لیں گے جو ویلیو مسنگ ہے اس کو آپ زیرو کانسیڈر کر لیں تو چلیئے پروفیٹ کو کلوزنگ کر لیں تو پروفیٹ ہم نے کیسے فائنڈ آٹ کرنا تھا کیونکہ آپ کا کلوزنگ کیپٹل کلوزنگ کیپٹل کلوزنگ کیپٹل یہ ملک پس کلوزنگ کیپٹل ہے اور اس میں ایڈ کرنے کی ڈرائنگ ڈرائنگ کو ایڈ کر لیا اور یہ آپ کا اوپننگ کیپٹل ہے اسے مائنس کیا اور یہ آپ کا فریش کیپٹل ہے اب ان کی جگہیں یہاں پر تھوڑا کلویشن میں چیچ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس کانسیپ کو گریب کریں کہ کلوزنگ کیپٹل اور ڈرائنگ سے آپ اس میں اکٹھے ہونا ہے اور اوپننگ کیپٹل اور فریش کیپٹل نے اکٹھے ہونا ہے اور آپ اس میں ان چیزوں نے ایک دوسرے سے نکل جانا ہے مائنس ہو جانا ہے تو یہاں پر اس نمیریکل کی مطابق آپ کا جو پروفیٹ ہے وہ ایٹی ٹو ہنڈرڈ ڈالرز شور ہو رہا ہے تو یہ آپ کا جانا ہے وہ نیٹ ورف میتھرڈ کی پروفیٹ کی کیلکلیشن تھی اسے کیلکلیشن اور پروفیٹ بھی کہہ لیں یا پروفیٹ اور لاس کیلکلیشن کچھ بھی نام دے لیں تو یہ آپ کا نیٹ ورف میتھرڈ میں پروفیٹ ایسے کیلکلیٹ ہوگا اب چلتے ہیں کہ اوپننگ کیپٹل اور کلوجنگ کیپٹل آپ کیسے فائنڈ اوٹ کریں گے اس کا جو اسینس ہے کیپٹل کو فائنڈ اوٹ کرنے کا وہ ہمیں ملتا ہے اکاونٹنگ ایکوئین سے اور آپ کو پتہ ہے اکاونٹنگ ایکوئین سے آپ نے اسٹارٹ میں اسے اچھے سے سمجھ لیا ہوا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے ایسرس آف اپرٹیکلر ٹائم مائنس کہ شنڈ اس کوئی اکیس ostat� scandals that should be equal the کاپٹل آف com اور کسور آپ کا جو کیپٹل ہے یہ آپ کا and dont ہے اس کو x کنسیڈر کر لیں گے تو ایسرس آپ کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہیں اور لیابیلٹی رائٹ سائیڈ پہ ہیں تو لیابیلٹی کو اگر ہم ایسرس میں سے مائنس کریں گے تو باقی ویلی آب کی capital کی آ جائے گی تو ایسرس مائنس لیابیلٹی اوپننگ ڈیٹ کے لیے اوپننگ ایسرس میں سے اوپننگ ڈیٹ کی لیابیلٹی سلیس کریں گے تو آپ کا اوپننگ capital یا ایکوٹی آ جائے گا ایسرس میں سے کلوزنگ لیابیلٹی مائنس کرنا ہوگی تو یہ آپ کا کلوزنگ capital آ جائے گا ڈرائنگ اور فریش capital کی ایجسمنٹ علیدہ سے گیون ہوگی تو وہ ان میں سے ویلیو فینڈ آٹ اوڈر ہو جائے گی اور ہم اسے معلوم کر لیں گے اور پھر ہم پروفٹ کلپٹ کر لیں گے چلیے اب اوپننگ اور کلوزنگ فینڈ آٹ کرنے کی پریکٹس کریں یہ دیکھئے یہ ایک question given ہے کہ Mr. A does not keep full set of double entry اب جو question کی ویسے اس کو ہم کیسے recognize کر سکتے ہیں کیسے ہم idea لگا سکتے ہیں کہ یہ incomplete record کا ہوگا کہ اس نے خود سے بتایا ہوگا کہ double entry کو یہ maintain نہیں کر رہا double entry کے record کو یہ ان کے debit or credit کا factors نے نہیں دیا ہوا تو اب ہم نے یہیں سے question کو پکڑ لینا ہے کہ یہ question جو ہے نا وہ incomplete record ہے اگلا جو آپ کے پاس اگلا question ہے اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ net worth والا question ہے یا conversion والا اس کے لئے میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس assets and liabilities کی opening value اور closing value given ایک بات دوسرا یہ کچھ adjustments آپ کو given ہیں یہ adjustments ہیں اور اس میں آپ کے پاس جو cash کا balance ہے cash کا account ہے cash book ہے یا cash summary ہے یا bank کی summary ہے یا receipt and payment کی سمری ہے وہ given نہیں ہیں تو یہیں سے آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے یہ net worth method کے ذریعے حل ہونے والا question ہے تو یہ تو ہم نے decide کر لیا اب آتے ہیں باقی data کے طرف but the available the following information about his assets and liabilities یہ اس نے information کچھ آپ کو دے دیں اور یہ adjustments ہیں جو آپ کو left hand side پہ نظر آ رہی ہیں right hand side پہ آپ دے جانا وہ opening and closing values ہیں تو ہم دیکھتے ہیں premises at cost دے رکھا ہوں نے 30,000 opening closing میں بھی ہوئی ہے equipment 9,000 and closing 16 at cost motor vehicle at cost 8,8 جب اس میں کچھ چیز نہیں آیا inventory آپ کے پاس given ہے receivables payable 8,000 bank کے اندر opening کے اندر پیسے پڑے ہیں closing کے اندر پیسے نہیں ہیں اس کا مطلب bank سے آپ نے ادھاد پکڑ لیا یہ دیکھئے کہ bank overdraft closing میں آگیا تو اس کے علاوہ آپ کے پاس other payable وہ definitely آپ کے جائے جائے یہاں پر closing کے اندر opening کے اندر وہ نہیں ہے اسی طرح other receivable opening value بھی closing تو adjustment کی طرف میں آتا ہوں he bought equipment costing 7,000 and paid and paid out of his personal bank account اب یہ دیکھئے انہوں نے ہمیں fresh capital تو نہیں بتایا لیکن انہوں نے ہمیں ایک چھپے ہوئے انداز کے اندر بات کی ہے کہ آپ کا جو ایٹرپنیور ہے جو آپ کا یہ جو بھی ٹریڈر ہے وہ وہ سیون تھاؤزنڈ کے جو ایکوپنٹ خریدا گیا جو کہ آپ کو یہاں پر ایکوپنٹ میں اضافہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نو ہزار کی بجائے نائن تھاؤزنڈ کی بجائے یہ سکسین تھاؤزنڈ جو ہے نا وہ ویلیو شو ہو رہی ہے تو یہ نائن میں سیون ایڈ کریں گے تو سکسٹین بن جائے گا نا لیکن یہ سیون آیا کہاں سے یہ اس نے بہر سے پرسنل اکاؤنٹ میں سے فریش کیپٹل انٹرڈیوز کیا تو فریش کیپٹل یہاں پر آ گیا ہے انفرمیشن آ گیا اور بس فریش کیپٹل کی جو کہ ہمیں وہاں پر پروفیٹ کی کیلکلیشن کے اندر ہیلپفل ہوگا اور چاہیے ہوگا یہ فریش کیپٹل ہے سیکنڈ ایجسمنٹ ہے کہ ٹک کیش سکس ہاؤزنڈ سکس ہاؤزنڈ کو وہ کیش لے گیا جہاں پہ ٹک کیش یا کچھ ہے تو سمجھیں کہ ڈوائنگ سے بات ہو گیا اور اس کے علاوہ جو گوڈز ہیں جو بیچنے کے لیے لے گیا تھے فور تھاؤزنڈ کی وہ لے گیا فور اس پرسنل یوز جب پرسنل یوز سے یوز کے لیے لے جائے بزنس میں سے تو وہ کہلاتا ہے ڈوائنگز تو یہاں پہ ان دونوں ویلیز کو سکس ہاؤزنڈ کو فور تھاؤزنڈ کو ایڈ کریں گے تو ٹین تھاؤزنڈ اس کی ڈوائنگز ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور انفرمیشن مل گئے اور اوپننگ ویلیو اور کلوزنگ ویلیو دیئے یہ ہے وہاں سے ہم لوگ معلوم کر لیں گے آپ اوپنی کیپٹل کلوزنگ کیپٹل اور اس میں ہمیں ساتھ میں یہ ایجسمنٹ کو انٹرٹین کرنا پڑے گا اب ایجسمنٹ میں کیا دیا ہوئے کہ ایڈ ڈا اینڈ ایکوپنٹ ویل بی دیپریسیٹیٹ ایڈ ریٹ اف تین پرسنٹ سٹریٹ لائن میتھر اور موٹر ویہیکل جائے نا وہ ٹوانٹی فائی پرسنٹ کے طور پر ہو رہا ہے سٹریٹ لائن میتھر پر اپرویین فور دوٹفل ڈیٹ شوڈ بی کیپٹ ٹو پرسنٹ آن پریڈ رسیوی پر ویسے کمپلیٹ ریکارڈ ہے نہیں لیکن نقرے اس کے پورے ہیں پورے نقرے کے میں نہیں لیکن تو یہاں پر جو دو ڈیپریسیٹیشنز ہیں اور الانگ ویڈ ڈیس آپ کے پاس جائے نا وہ جو ڈیٹرز ہیں ان کی پرویین بھی ہے ٹو پرسنٹ یہ ڈیپریسیٹیشن کے میتھر بھی آپ لوگ ڈیپریسیٹیشن کے لیسنز کے اندر دیکھ چکے ہیں وہ ویڈیوز اپ لوڈ ہو چکی ہیں وہ آپ دیکھئے وہاں سے ڈیپریسیٹیشن کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو بنی ہوئی ہے پھر ڈیپریسیٹیشن کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیسے فائنڈ آٹ کرتے ہیں ریکوائرمنٹ ہمارے پاس تھی ریکوائرمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ فائنڈ آٹ کیجئے سٹےٹمنٹ آف افئر اب جو اوپنگ کیپٹل معلوم کرنے کیلئے ہم سٹیٹمنٹ بنائیں گے اسے اوپنک سٹےٹمنٹ آف افئر かہ دیں گے یہ जس ٹائیٰے گیلی اس کیпریسیٹیشن ہوتا ہے جس ٹائیڑ کوئی سٹیٹمنٹ فائن deplازشیال پزیشن ہوتا ہے اسی طرح کلوزنگ 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 میں کلوزنگ سے کلوزنگ سے کلوزنگ سے کلوزنگ پر چکے ہیں تو اس کے لئے profit کی statement بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں opening capital opening capital کے لئے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں جو opening assets میں سے opening assets میں سے opening liabilities کو minus کرنا ہوگا تو اس کے لئے ہم جو statement بنائیں گے جو calculation کریں گے اسے ہم بولیں گے statement of affair as at جو بھی opening date ہے for example 1st January تو ہم نے کیا کیا اپنے پاس جتنے بھی opening balances given تھے اس میں سے ہم نے opening assets لے لئی دیکھئے 30,000 آپ کا premises ہے تو premises as it is 30,000 ادھر آ گیا یہاں پر پھر اس کے بعد آپ دیکھئے equipment 9,000 opening میں ہے 9,000 ادھر آ گیا motor vehicle at cost 8,000 ہے 8,000 آپ نے ادھر لکھ لیا یہ total آپ کے non-content assets آ گئے پھر آپ چلیے inventory 14 ہے آپ نے inventory ادھر لکھ لی پھر آپ کے پاس trade receivable ہے trade receivable assets میں آگے اور trade payable آپ کے پاس لیابیلٹی ہوتی ہے تو trade payable آپ نے current لیابیلٹی میں لکھتی ہے پھر آپ کے لیابیلٹی میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یا وہ اس کے ساتھ ڈی آر لکھتے ہیں تب وہ آپ کا asset ہے تو وہ آپ نے $100 کے لیابیلٹی میں لکھ لیا تو اس کے لیابیلٹی میں بینک اوڈرافٹ آپ کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے other payable نہیں اس سے چھوڑ دیں گے اور other receivable ہیں تو other receivable میں کوئی prepaid expense یا کچھ ہوگا یا کسی کو imply کوئی ادھانس دیا ہوگا وہ آجے گا تو total آپ کے current assets یہ آگیا تو non current assets plus current assets جب کیا تو total assets آپ کے reflect کر رہے ہیں 70,800 اپنٹ اب آپ کے پاس لیابیلٹی میں capital and لیابیلٹی کے اندر آپ کے پاس current لیابیلٹی اور non current لیابیلٹی دونوں مل کے 8,000 total بن گیا تو اگر 70,000 اور 820 میں سے یہ 8,000 less کر لیں گے تو remaining amount آپ کے آئے گی belsing figure آئے گی 62,820 اگر میں نے calculation میں غلطی نہیں کی تو آپ check کر لیجئے گا اگر calculation میں غلطی ہے تو یہ belsing figure ہے it is your capital یہ وہی concept ہے assets are equal to capital plus liabilities تو capital پھر آ گیا equal to assets assets minus liabilities liabilities کو minus کر کے آپ کا asset آ گیا تو capital آ گیا تو یہ آپ کی opening statement of affair تھی تو اس میں ہم نے خیال یہ رکھنا ہے کہ ایک تو جو ہمارے پاس question given ہے اس کے اندر جو opening balance ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ amount پہلا جو column ہے وہ opening کے لیے ہو آپ نے سب سے پہلے اوپر date کو دیکھنا ہے تو جو financial year کے شروع کی date ہے وہ opening balances ہیں تو کئی دفعہ examiner کیا کرتے ہیں جو جو opening balance ہوتا ہے opening values ہوتی ہیں اس کو right side کا column ہے ادھر لکھ دیتے ہیں اور شروع کا ادھر کا آپ کا column ہے left والا اس کے اندر اسے لکھ دیتے ہیں جو آپ کی values ہیں دوسری پر سو اس طرح آپ نے جانا وہ سب سے پہلے یہاں پر احتیاط سے آپ نے دیکھنا ہے بہت زیادہ آپ کو conscious رہنا ہوگا یہاں پر date دیکھنے کی حوالے سے میں نے تو closing opening سیدھا سیدھا لکھ دیا تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ opening کونسی value closing کونسی ہے پھر opening statement of affair میں صرف opening values لینی چلیے اب closing capital فائنڈا کرتا ہے closing capital کے لیے یہ وہی انفرمیشن لیے لیکن اب ہم فوکس کس کو کریں گے closing date کو closing statement of affair بنانے کے لیے یاد رکھئے کہ closing values جو احساس ایم ڈیابیٹیز کی ہیں along with their adjustments adjustment بھی آپ نے کرنی ہے adjustment بھی آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے اب یہ جو closing values یہ adjustment کے علاوہ ہیں یعنی کہ اس کے اندر ابھی adjustment آپ نے کر دی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں وہی premises آپ کی 30,000 ہے یہ equipment آگیا motor vehicle motor inventory آگیا 16,000 اور trade receivable آپ کے پاس 9,400 کے آگے اب یہ والی جو values ہیں یہ آپ کی irrelevant ہے اب آپ نے ان کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے opening value کو صرف closing value کو ہم دیکھیں تو closing value جتنی بھی ہے ان کو ہم نے لینا ہے اور ان میں incorporate ہم نے کیا کرنی ہے debt جو آپ کی adjustment ہے تو ایک تو fresh capital اور ڈرائنگز تھا وہ adjustment نہیں ہے وہ آپ کی additional information ہے وہ آپ کو profit کی calculation میں کام آئے گا تو جو adjustment ہم نے یہاں پہ incorporate کرنی ہے اس کے اندر depreciation ہے یا write off ہوں ہیں bad debts کچھ اس طرح کی چیزیں وہ آ جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ equipment آپ کا 10% straight line method ہے اور ادھر 25% جائنا وہ ہم نے motor vehicle کو ڈیپریسیٹ کیا ہے تو kindly اس کے آپ نے calculation ضرور چیک کر لینی ہے ہو سکتا ہے کہ calculation کرتے وقت مجھ سے غلطی ہوگئی ہو تو آپ نے kindly اس کو ضرور چیک کر لینے اور اسی طرح proven 2% of the debtors debtors ہمارے پاس کتے ہیں یہاں پر 9400 9400 میں سے اس کا 2% less کریں گے تو آپ کے پاس value میں نے calculate کیا ہے وہ ہے 9212 تو 94 کا 2% بیچ میں سے minus کریں 94,000 آپ نے 98% لے لینا ہے سیدھا ہی یہ calculation اچھا premises کے اوپر کوئی ڈیپریسیشن نہیں 30,000 چلا گیا ہے آپ کے پاس 16,000 اس میں سے 10% آپ نے 10% کریں گے اس میں سے 16,000 کریں گے تو اگر یہ نہیں آتی تو آپ نے وہی value value لکھتے ہیں جو exact آتی ہے تو میرا خیال ہے یہ value value آتی ہے تو آپ کے پاس یہ equipment کی value آگئی یہاں پہ 14,400 پھر motor vehicle آپ کے پاس depreciation motor vehicle کی جائے وہ یہ 8,000 اس کی cost تھی ہم نے closing value والی cost لی اور اس میں سے depreciation جو ہے for example آپ کے پاس 2,000 آگئی تو آپ کے پاس اس کی book value ہوا جائے گی 6,000 تو یہ آپ کے non-current assets دیکھ رہے ہیں 50,400 کا اور اس کے بعد آپ کے پاس current assets ہیں inventory آپ کے پاس closing لے لیا آپ نے پھر receivable میں سے آپ نے کیا کیا 94,000 اس میں سے 2% less پھر other receivable آپ کے پاس آگئے تو total current assets ہیں 25,342 آگئے اس میں 50,400 ایڈ کر لیں گے تو یہ آپ 75,742 یہ آپ کے پاس total assets آگئے اب ہم liabilities کا total دیکھ لیتے ہیں trade paper آپ کے پاس 92,000 لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کا bank order 900 پھر other paper 100 تو total liabilities 0 تھی تو آپ نے total liabilities لیکن 10,200 تو آپ کا closing capital کی figure جو ہے وہ 65,542 یہ آپ کا closing capital opening ہم پہلے ہی معلوم کر چکے ہیں تو اس میں آپ نے closing statement affair کو معلوم کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ closing balances process وہ adjustment آپ نے incorporate کرنی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ depreciation تو کئی دفعہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انہوں نے adjustment یہاں پہ لکھا نہیں ہوتا یہاں پہ شوک کر دیا ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر cost نہیں لکھا ہوگا انہوں نے net book value لکھتی ہوگی net book value تو سمجھ جائیے کہ اب depreciation آپ کو اسی line میں سے اسی raw میں سے آپ کو find out کرنی ہے ادھر نہیں بتائی ہوگی نیچے نہیں بتائی ہوگی انہوں میں تو اسے کیسے find out کریں گے کہ ادھر 9000 لکھتا ہوگا ہے اور کچھ asset خریدا بھی تو خریدنے کے پاوجود ادھر جو ہے نا ادھر value آ رہی ہے پھر یہ والی value یہاں پہ اپیر ہوگی یہ 14400 یہ آپ کا ادھر اپیر ہوگا تو پھر آپ نے depreciation کو معلوم کرنا ہوگا خود تو ان دونوں کا ڈیفرنس لے لیں ٹھیک ہے ان دونوں values کا ڈیفرنس لے لیں تو depreciation آ جائے گی وہ ڈیفرنس لے لیں آپ کا expense کیونکہ ادھر تو ہم نے معلوم کرنا نہیں لیکن وہ conversion method میں آگا ادھر ہم بات کریں گے اس طرح آپ کو reverse calculation بھی کرنے پڑ سکتے ہیں یہ اگر یہی question CA میں آیا ہو ICMA میں آیا ہو یا کسی professional ACCMA ہو تو پھر شاید ایسا ہو لیکن O levels پہ اور جو B.com ہے یا ایون شاید CSS میں بھی یہ والا network method جانا چھوڑ ہو تو یہ آپ کا topic یہ CSS کے بھی equally آپ پتیاب ہو رہے ہیں آگیا پہ Statement Profit & Loss اب یہ سب سے پہلے ہم نے سلائیڈ بھی ڈسکس کیا تھا کہ Statement Profit & Loss کے اندر کیسے Profit کو find out کرتے ہیں تو Profit کیسے جائے گا اگر آپ closing capital اور total زیادہ ہو جائے opening capital اور fresh capital کا مجموعہ سے زیادہ ہو جائے تو Profit نہیں نکلے گا اگر closing capital اور ویلیو کم ہو جائے opening capital اور fresh capital کے total سے زردن فگرد ہوگی تو آپ calculation کرتے ہیں closing capital آپ نے find out کیا پیچھے سلائیڈ ہم نے دیکھی ڈرائنگ اس نے بتایا ہوا تھا cash & goods لے گیا تھا میرا خیال یہ تو 10 صداق تھا چلیں for example یہ اگر 8000 یہ تو 8000 لکھ لیتے ہیں لیکن یہ میں نے جو question لیا تھا اس میں شاید 10,000 تو آپ 10,000 لکھ لیں گے تو اس کے علاوہ fresh capital جو equipment دیکھا ہے تو اس نے کہاں نہیں تھا کہ fresh capital لیکن وہ تھا fresh capital جیسے وہ guest آئے تو ان کو اب اس کا ارادہ نہیں تھا جو اینکہ اینکہ نگا ٹھے گاڑی بھی آگئی ہے اور کھانا بھی تیارا ہے تو کیا ہے رات ہے آپ یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہا تھا آپ جائیں تو وہ اس نے بتایا ہے آپ کو کہ ڈرائی اٹر ڈیوز کے ان کو اس نے خرید ہے اور پرسنل بینک اکاونٹ سے پیسے دیں ہیں تو وہ fresh capital ہی تھا اپنے fresh capital اور اپنیگ value of capital ہے وہ آپ نے ان میں سے minus کر دیں گے یہ دو values تن values میں سے ان میں سے V کو آپ minus کر دیں گے دو values D calorie آپ کے پاس کیونکہ closing capital اور ranks زیادہ ہو گئی ہیں لہذا آپ کا profit یہ آپ کے ڈالر 3,722 تو یہ آپ کا نیٹ ورک مہتر تھا انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اس کو اگر ایک دفعہ نہیں سمجھ لگ گیا تو آپ ایک دفعہ مزید دیکھ لیں اور اس کی کریکشنز روڑ کر لیجئے گا یہ یہاں پر میں نے ایٹ لکھا ہوا ہے تو یہ بسیکلی 10,000 ہے تو 10,000 ہوگا تو آپ کا جو کافت ہے وہ اور زیادہ دیکھے گا یعنی کہ وہ آجے گا 5,600 2,000 بڑھ جائے گا 5,200 یہ آجے گا تو کیلکولیشن اگر آپ دوپارہ بھی ایک دفعہ کر لیجئے گا تو اپنگ سٹیٹمنٹ فیر جس لائک سٹیٹمنٹ فائننشل پوزیشن ہوتی ہے صرف اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیپیٹل جو ہے وہ آپ کا بیلسنگ فگر میں آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے سارے ایسٹ سریک لیں گے اس میں سے لائیبیلٹیز جتنی بھی ہے اس ٹائم کی وہ لیس کر لیں گے تو باقی کے بیلی جو آپ کی وہ کلوزنگ کیپیٹل کہلائے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹفکیشن آتی رہے جو ٹاپکس ہیں جو آپ ٹاپکس سمجھنا چاہیں یا جو آپ کو جس میں کنفیون ہے وہ بتائیے گا کسی بھی جو آپ کی اکاؤنٹنگ کی سٹریم ہے اس میں سے اے لیولز ہے او لیولز ہے آئی جی ای سی ہے یا آپ کا ایبن جو سی ایس ایس کے کرنے والے دوست ہیں وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کمیٹس میں لکھتے ہیں کہ جو کبھی کو نے نہیں سمجھ لگا وہ ہم ڈسکس کر لیں گے ادھر آئی سی ای ایم میں کے دوست ہیں اور اسی طرح آئی کیاپ کے دوست ہیں وہ بی کاؤں کے ہیں بی بی اے اور ایم بی اے جو بھی آپ کا پرابرم ہے اکاؤنٹنگ کے پوائنٹوں سے وہ آپ میرے میں سے بتائیے گا تو انشاءاللہ جو میں ہیلپ کر سکتا ہوا اس کے مطابق میں ویڈیو کنا کر اپروڈ کروں گا تو شیئر می چینل ویڈا دس اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ گا موسیقی